یہ دیکھیں اس کا کنڈا مجھے نظر آیا ہے یہ ویلڈنگ ویرا نہیں ہوا ہوا یہ دیکھیں یہ کرب کر دیا ہے اس کو خود ہی اس کو موڑ کر ایک کنڈا بنا دی گیا اور یہاں پر اس کے علاوہ بہت سارے پرانے محلے آج بھی یہاں پر موجود ہیں جو ہندووں کے نام پہ ہیں اور ان کو تبدیل نہیں کیا گیا اور وہی اس علاقے کی پہشان ہے دوستو یہ ایک گھر ہے اس کے اوپر یہ کچھ لکھا ہوا ہے انیس سو انتیس اور شریع انیس سو سنتالی سے پہلے ہندو اور سکھوں کے تھے یہ گردوارہ بائی بیبا سنگھ یہ ہشت نگری میں واقع ہے اور یہ اپنی اصلی حال میں موجود ہے اور یہاں آج بھی سکھ برادری کے جو بائی ہیں کبھی اس کا نام پرشاپور لکھا گیا انہی ناموں سے بگرتے بگرتے آج اس کا موجودہ نام پشاور ہے اور ایک دور میں اس کو پھولوں کا شہر کہا جاتا تھا محلے والوں کے چاہیے کہ ایسی جگہ پہ گندگی مات پھینکے یہ ان کا اپنا محلہ ہے یہ اپنا ان کا شہر ہے یہ دیکھیں اٹھارہ سو اٹھارہ میں مہاراجہ رنجیس سنگھ نے پشاور پر قبضہ کر کے پشاور کا دورہ کیا اور اٹھارہ سو چوتیس میں اسے سکھ ریاست میں شامل کر لیا گیا جو کہ اپنی اصلی حالت میں موجود ہے لیکن اب یہاں پر جو ہندووں کی مذہبی رسومات ہے وہ ادانی ہوتی ہیں آریا سماج مندر یہ بہت ہی ابینڈنٹ قسم کی امارت بان چکی ہے اور یہاں پر آپ اچھا دوستو میرے کہنے پر یہ ویڈیو ساری دیکھیں کیونکہ پشاور کے وہ گھر جو آج تک کسی نے نہیں دکھائے میں اس ویڈیو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا پٹن ضرور دبالیں تاکہ میری آئندہ بھی ویڈیو آپ کو مل سکیں اسلام علیکم دوستو میں اورنگ زیبے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پشاور سے آپ کی خدمت میں حاضر اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ پرانے محلے دکھائیں گے اور وہاں پر جو پرانی امارتے ہیں وہ امیر ترین ہندووں کے گھر تھے انیس سو سنتالی کی پارٹیشن سے پہلے پھر انیس سو سنتالی کی جب پارٹیشن ہو گئی تو ہندو یہ لگشری گھر پرانے گھر چوبارے چھوڑ کر انڈیا چلے گئے اور جو انڈیا سے مائگریٹ ہو کے آئے مسلمان ان کو یہ گھر علاٹ ہو گئے بہت زیادہ داد میں یہ گھر جو آج میں موجود ہیں اور ان میں لوگ رہائش پذیر ہیں اس کے ساتھ یہ تنگ گلیاں تنگ بزار جہاں کسی دور میں ہندو سکھ مسلم سب اکٹھے ناصروں کھیلا کرتے تھے بلکہ ان کا بزنس ایک جیسا تھا اکٹھا تھا چلے آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ پرانی گلیاں اور ان میں جو پرانے گھر ہیں آج کی سال میں ہیں اور پشاور کے یہ کن کن محلوں میں واقع ہے اچھا دوستو پشاور کو ماضی میں کئی ناموں سے پکارا گیا کبھی اسے کسپا پورو اس کہا گیا تو کبھی پشکبور کبھی اس کا نام پرشاپور لکھا گیا انہی ناموں سے بگرتے بگرتے آج اس کا موجودہ نام پشاور ہے اور ایک دور میں اس کو پھولوں کا شہر کہا جاتا تھا آج کس ویڈیو میں ابھی جو سکرین پر آپ مناظر دیکھ رہے ہیں یہ ہے یہاں کا تاریخی گھنٹا گھر اور یہی سے آغاز ہوتا ہے جو پشاور کا پرانا قدیمی شہر ہے جہاں پر انہی سو سنتالی سے پہلے امیر ترین ہندو مسلمان اور سکھا بات تھے یہ آگیا یہاں کا تاریخی گھنٹا گھر جسے کننگن ٹاور بھی کہا جاتا ہے یہ اس کی بنیاد رکھی گئی تھی اٹھارہ سو ٹھانوے میں اور انیس سو میں یہ مکمل ہوا تھا گھنٹا گھر کو انیس سو میں کوئن وکٹوریا کے جو ڈائمنڈ جوبلی تقریبات تھی وہ اس دوران عوام کے لیے کھولا گیا اور یہ اپنی اصلی حالت میں گھنٹا گھر آج بھی موجود ہے اور یہ یہاں کے آگے پرانے محلے اور پرانا شہر جہاں پر آج بھی بہت سارے ہندووں کی بنائی ہوئی تعمیرات ان کے گھر ان کی کبرشل پراپرٹی موجود ہے اپنے سفر کا آگاز اس بزار سے کرتے ہیں اور آگے چلتے ہیں رستے میں ہمیں جگہ جگہ پشاور کے روایتی مشروبات دیکھنے کے ملے آپ کو پتا ہے کہ پشاور کہو کے حوالے سے کھانوں کے حوالے سے مشروبات کے حوالے سے اپنی الگ پہچان رکھتا ہے یہ ہم نے یہاں سے سپیشل جو ہے نا وہ جوز پہلے پیا اس کے بعد آپ نے سفر کا آگاز کیا اور ہم جا رہے تھے ان محلوں میں جو انیس سو سنتالی سے پہلے ہندو اور سکھوں کے تھے یہ گردوارہ بائی بیبا سنگھ یہ ہشت نگری میں واقع ہے اور یہ اپنی اصلی حالت میں موجود ہے اور یہاں آج بھی سکھ برادری کے جو بھائی ہیں وہ اپنی مذہبی رسومات ادا کرتے ہیں یہ بھی گردوارہ صاحب کا ایک حصہ ہوا کرتا تھا لیکن یہ بہت ہی ابینڈنٹ قسم کی امارت بان چکی ہے اور یہاں پر اب کوئی نہیں رہتا یہ گلی ہے جس میں چارچر منظرہ چبارے موجود ہیں اور سارے جو ہیں وہ امیٹرین ہندو کے گھر تھے لیکن آج ان میں مسلمان رہ رہے ہیں جن کے فور فادرز مائگریٹ کر کے انڈیا سے آئے تھے ان کو لوٹ کیے گئے اب ان کے کئی نسلیں یہاں پر جوانا وہ جوان ہو چکی ہیں یہ آپ دیکھئے گا اٹھارہ سو اٹھارہ میں مہاراجہ رنجیس سنگھ نے پشاور پر قبضہ کر کے پشاور کا دورہ کیا اور اٹھارہ سو چوتیس میں اسے سکھ ریاست میں شامل کر لیا گیا اس دوران مہاراجہ رنجیس سنگھ نے یہاں ایک اطالوی جنرل کو علاقے کا سربلاہ بنا دیا اس جنرل نے بہت سارے لوگوں کو پھانسی پر چڑھایا اور شہر میں برپور خوف کی فضاء قائم ہو گئی مغلوں کے باغات اور مسجد محابد خان کو بھی تباہ کر دیا گیا اسی دور میں حریس سنگھ نلوہ جو کہ مہاراجہ رنجیس سنگھ کے سپریم کمانڈر تھے انہوں نے شہر کا دورہ کیا اور یہاں پر گردوارہ جوگا سنگھ اور گردوارہ بائی بیبا سنگھ تعمیر کو ہے جو کہ بائی بیبا سنگھ اور گردوارہ میں آپ کو پہلے دکھا چکا ہوں اس کا باہر سے جو ایک منظر اچھا مہاراجہ رنجیس سنگھ کی بعد کے بعد سکھ سلطنت کی جو گریف تھی یعنی کہ جو ان کا قبضہ تھا وہ پشاور پر کمزور ہونے لگا اور اٹھارہ سو انچاس میں انگریز سرکار نے سکھوں کو جنگ میں ہرا کر اس علاقے پر قبضہ کر لیا اور تقسیم ہن تک اس علاقے میں قابض رہے یعنی کہ انیس سو سنتالی تک جیسا کہ آپ کو یہ ویڈیوز دکھائی جا رہی ہیں پرانی امارتیں آج بھی یہاں پر پشاور کے مختلف علاقوں میں موجود ہیں کچھ کوئن ان کی وجہ سے انیس سو تیس میں باچا خان نے ہزاروں لوگوں کے مجمع سمیت قصہ خانی بزار میں انگریز حکومت کے خلاف پورا من احتجاج کیا جہاں ظالم بریٹش آرمی نے مزارین پر فائر کھول دیا سنکڑو بیگنا افراد کو موت کے گات ادا دیا گیا اور کئی زخمی ہوئے پشاور کا قصہ خانی بزار میں اس کی علاق سے ویڈیو بناوں گا اور وہ آپ کو دکھاؤں گا اس لیے آپ ویڈیو دیکھیں ساتھ ساتھ چینل سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں تاکہ میری آئندہ بھی آنے والی ویڈیو آپ کو جنب مل سکیں پشاور سے اور لنڈی کوتل والی سائٹ سے بہت ساری ویڈیو آپ کے لیے میں نے لے کے آنی ہے ارزانہ ایک ویڈیو آئے گی خیر بات کہا رہے تھے ان محلوں کی اچھا یہاں کے چند پرانے محلوں میں رامداز بزار آریہ سماج محلہ دونہ پتی کالی باری صدر بزار اسامی گیٹ سردچا اس کے علاوہ بہت سارے پرانے محلے آج بھی یہاں پر موجود ہیں جو ہندووں کے نام پہ ہیں اور ان کو تبدیل نہیں کیا گیا اور وہی اس علاقے کی پہچان ہے دوستو یہ ایک گھر ہے اس کے اوپر یہ کچھ لکھا ہوا ہے انیس سو انتیس اور شری اوم ہندی میں اب یہ دیکھیں کہ شاید یہ کوئی گھر اپنا پشاور میں پہچان لے جس فیملی کا تھا کیونکہ ایک تو اس کی بڑے واضح نظر آ رہا ہے اس کا اوریجنل حسن اور دوسرا یہ اوپر لکھا بھی ہوا ہے یہ دیکھیں یہ اس کا کنڈا مجھے نظر آیا ہے یہ ویلڈنگ ویرہ نہیں ہوا ہوا یہ دیکھیں کرب کر دیا ہے اس کو خود ہی اس کو موڑ کر ایک کنڈا بنا لے گیا اور یہاں پر خفیہ کیمرہ یعنی کہ آپ پر یہاں سے اندر سے دیکھ سکتے ہیں کہ کون دروازہ کٹ کٹا رہا ہے کوئی جاننے والا ہے یا نہیں یہ دیکھئے یہ بہت ساری مارتیں آج بھی آپ کو رائٹ لیفٹ پر پرانی نظر آئیں گی جو کہ آپ کو دیکھنے کے بعد پرانے وقتوں میں لے جائیں گی یہ دیکھیں سامنے ایک بہت ہی خوبصورت اپنے دور کا مضبوط دروازہ جس کی خوبصورتی تو اب مان پڑ چکی ہے لیکن چھوٹی ہنٹوں سے بنا یہ گاراج بھی موجود ہے یہی وہ گاراج جس کا میں نے دروازہ دکھایا تھا یہ رائٹ سائیڈ پر یہ ہے وہ دروازہ چھوٹی گلیوں ہیں ہندووں کی پرابرٹی درستہ جب یہ گھر بنائے گئے ہوں گے کتنی مہنس سے یہ گھر چھوٹی ہنٹ کا بنا ہوا ہے اور لکڑی کا کام یہ دیکھیں لکڑی کے درست میں کھڑکیاں دروازے لگائے گئے ہیں اور بڑا ہی خوبصورت دروازہ اب اس کے اندر بلکل ایک خالی پلوٹ رہ گیا ہے یہ باہر آپ کو دروازہ اور دیوار تو نظر آ رہی ہے بہت اندر کوئی کمرہ نہیں ہے ایک خالی پلوٹ ہے اور انقریب یہاں پر کوئی پلوازہ بن جائے گا یا کوئی گھر بن جائے گا اور پھر یہ جو پرانی نشانی ہیں یہ ہمیشہ کے لیے آپ کو میری ویڈیو میں ہی مل سکتی ہیں اس کے علاوہ ختم ہو جائیں گی آپ دیکھ نہیں سکتے کنڈی کھڑکان والی دیسی ڈور بیل یہ آج بھی اریجنل حالت میں موجود ہے جو کہ جب یہ گھر بنا ہوگا آج سے تقریباً ڈیڑھ سو سال پہلے اس وقت کا موجود ہے اور یہ پھر ایک اور کارنر پر بہت خوبصورت گھر اس کی لکڑی کی بنیوی بلکونی آپ دیکھیں ہر چیز اریجنل ہے اس گھر میں کتنا خوبصورت لکڑی کا کام آپ دیکھیں میں نے اپنے دورہ کے دوران پشاور میں بہت سارے ایسے گھر دیکھیں جن میں بہت زیادہ اچھا اچھا جو لکڑی کا کام ہے وہ کیا گیا ہے اور آج بھی موجود ہے میں نے ایک اور ویڈیو بنانی ہے یہاں کے جو سیٹھی فیملیز ہیں ملہ سیٹھی ہیں وہاں پر مسلمانوں کے بڑے بڑے لگ جریگار ہیں وہ بھی آپ کو دکھاؤں گے وہ علاق سے اس کی ویڈیو میں بناؤں گا ابھی فیلال جو ہندووں کی پروپرٹی ہے سکھوں کی پروپرٹی ہے پشاور شہر میں وہ آپ کو دکھائی جا رہی ہے یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے تاکہ ہو سکتا ہے کوئی اپنا گھر پہچان لیں انیس سن تالی سے پہلے کا اور یہ دیکھیں یہ وہ بہت بڑا ایریا جہاں پر بھی پرانے گھر تھے جو ختم ہو گئے ہیں اور یہاں پر آپ گندگی کے ڈیر ہیں پشاور میں آج بھی بہت ساری دکانیں ہیں اور جو گھر ہیں وہ موجود ہیں جو کہ اپنی اصلی حالت میں ہیں اور بہت سارے ایسے ہیں جو قبضہ گروپ اس داگ لگائے بیٹھے ہیں کہ جو ہی ہمیں موقع ملے ہم اس کو گھرا دیں اور بعد میں پھر بیچ دیں یہ دیکھیں آپ دیواریں دیکھیں چھوٹی اٹ سے بنی ہوئی جیسے قلعہ کی دروازیں دیواریں ہیں یہ دیکھیں ٹوٹے ہوئے گھروں کے مناظر اچھا یہ بہت خوبصورت گھر اس کا آپ دیکھیں تیہ خانہ ٹائپ بیسکلی یہ تیہ خانہ نہیں ہے لیکن یہ گلی ہونچی ہو گئی اس لیے یہ جو اس کی دیواریں اور کھڑکیاں تھیں وہ زمین میں آدھی آدھی چلی گئی ہیں دس گئی ہیں اور یہ کمرے ہیں اندر میں کوشش کروں گا کہ آپ کو یہ ایک سائٹ سے کسی طریقے سے دکھاؤں بھی یہ گھر بھی آپ جو نہ آہستہ آہستہ اپنی آخری سانسے لے رہا ہے اور بلکل بھی یہ دیکھیں اندر سے میں نے اس کو اندر سے دکھا رہا ہوں چھاتے دیکھیں لکری کی کڑیاں اور یہ گندگی سے بڑا ہوا کمرہ ہوئے 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 یہ کس فیملی کا ہوگا ہے جی یہ دیکھیں میں نے اندر ہاتھ ڈال کے کیمرے کے ساتھ آپ کو جو ویڈیو دکھائی ہیں جو ویڈیو دکھائی ہیں یہ اس کے فرس فلور کے کمرے ہیں سادہ لکڑی کا کام بلکل سادہ کیونکہ یہ ڈیڑھ سو سال سے بھی پرانا گھر ہے اور یہاں بھی اسی کی ایک امارت تھی وہ ٹوٹ گئی ہے اور یہ اس کا کمرہ میں کوشش کہا تو تھوڑا اوپر جا کے آپ کو دکھاؤں گندگی بہت زیادہ ہے بدبو بہت آ رہی ہے محلے والوں کو چاہیے کہ ایسی جگہ پہ گندگی مات پھینکیں یہ ان کا اپنا محلہ ہے یہ اپنا ان کا شہر ہے یہ دیکھیں دوستو جاڑے پہ گئے اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھوں مالی تھے ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ یہ گھر دور دور سے شاید لوگ دیکھنے آتے ہوں گے کہ جی پشاور شہر میں ایک بہت اچھا گھر بنا ہے اس کے بعد پھر مزید گھر بنتے گئے اور آج یہاں پر پرانے اور نئے گھر موجود ہیں لیکن پرانے گھر آج بھی بڑی تعداد میں آپ کو یہاں پر مل سکتے ہیں پشاور شہر دوستو بھی میں نے پشاور سے بہت ساری ویڈیو اور بنائی ہوئی ہیں وہ میں نے آپ کو دکھانی ہے اس لئے آپ چینل سبسکرائب کر کے اوپر بیل کا بٹن دبا لیں اچھا یہ جناب دیکھیں یہ مندر کے امارت ہے اور اوم لکھا ہوا اوپر ٹھیک ہے اس کے اندر ٹیمپل ہوا کرتا تھا لیکن اب یہاں پر سکول بان چکا ہے یہ دیکھیں اوریجنل پرانی تحریر لکھی ہوئی جو اس امارت کے سامنے اور یہ جناب یہاں پر اردو میں لکھا ہوا ہے جی گورنمنٹ گرلز میڈل سکول نیو کریم پورا پشاور یہ مندر کے امارت ہیں یہ سارے کھڑکیاں دروازے بہت بڑا مندر ہوا کرتا تھا جس میں بہت سارے کمرے تھے رہشی کمرے بھی تھے اور یہاں پر شادیاں بھی کی جاتی تھی اس دور میں ہندو برادری کے جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ پشاور شہر میں بالکل اندر ہے ایک بہت خوبصورت بڑا مندر جو کہ اپنی اصلی حالت میں موجود ہے لیکن اب یہاں پر جو ہندووں کی مذہبی رسومات ہیں وہ ادانی ہوتی آریا سماج مندر جی ہاں اس کا نام ہے آریا سماج مندر یہ لکھا ہوا ہے اس پہ انگلیش میں دوستو پشاور میں آج بھی سکھوں کی بہت زیادہ عبادی رہتی ہے جو کہ انیس سو سنتالی کی پارٹیشن میں انڈیا نہیں گئے تھے ان کی اب نسلیں یہاں پہ رہ رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کے جب حالات خراب ہوئے تھا افغانستان سے بہت سارے سکھ مائیگریٹ کر کے پشاور ان کو نزدیک لگتا تھا تو وہ پشاور میں سیٹل ہو گئے ریفیوجی ان کو کہلیں اب آہستہ ایسا یہاں پہ سیٹل ہو رہے ہیں یا جو فوج کے ساتھ اپریشن ہوا تھا طالبان کا جو مختلف ایجنسیز ہیں تو اس دوران بھی یہ جو سکھ ہیں ان کو بہا فاضل وہاں سے نکالا گیا یا یہ خود یہاں پہ آگے تاکہ وہ کہیں دہشتگردوں کے ساتھ مارے نہ جائیں یہ جناب آپ کو دکھایا جائے آریا سماج مندر پشاور جو لوگ پشاور سے تعلق ہے جن کا وہ ضرور یہ ویڈیو اپنے بڑھوں کو دکھائیں شاید وہ یہ مندر بھی پچان لیں کریم پورا میں یہ اس کے دیکھیں پرانے دروازے اور کنڈیاں اصلی حالت میں موجود دیکھو جی یہ جو گلیاں پرانی گلیاں ہیں پرانے گھر پشاور شہر یہی وہ شہر جہاں راج کپور کے پیرنٹس رہتے تھے شاید خان کے پیرنٹس رہتے تھے دلیق کمار صاحب خود یہاں رہتے تھے اور وہ بھی میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہیں شاید خان کے گھر کی بھی ویڈیو آپ کو ملے گی اس چینل پہ وہ میں نے ابھی اپلوڈ کرنی ہے اس کے ساتھ راج کپور صاحب اور ان کی جو فیملی کا گھر تھا حویلی تھی اس کی تازہ ترین کیا صورتی اللہ وہ بھی ابھی اس چینل پہ آپ کو ملے گی وہ بھی میں نے اپلوڈ ابھی کرنی ہے ریکارڈ میں نے کر لی ہے اس کے ساتھ ساتھ دلیق کمار صاحب کی جو یہاں پہ حویلی ہے جو ان کا گھر ہے اس کی ویڈیو آرئیڈی میں نے بنا لی ہے وہ اس چینل پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ چینل پہ سرچ کریں دلیق کمار میڈیا ٹاپ دلیق کمار میڈیا ٹاپ تو آپ کو میڈیا ٹاپ یعنی میرے چینل پہ جو دلیق کمار صاحب کی میں نے کوریج کیا گھر کی وہ آپ کو مل جائے گی یہ ایک اور چار منزلہ گھر اور بہت ہی عالی شان حالت میں ابھی بھی موجود ہے جس کے اوپر بڑا خوبصورتی کے ساتھ سیمنٹ کا کام اور یہ کچھ چہرے بنے ہوئے ہیں یہ بھی آپ کو بالکل کلیر نظر آ رہے ہیں یہ بھی جناب 1947 سے پہلے کی نشانی ابھی آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں دوستو میڈیا ٹاپ چینل کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو وہ چیزیں دکھائی جائیں جو آنے والے دنوں میں ختم ہوتی جائیں گی اور ختم ہو بھی نہیں ہے تاکہ ہم کیمرے کے آنگ میں محفوظ کر لیں اور آنے والی نسلوں کو پتا ہو کہ یار یہ جو شہر ہے یہ پرانا شہر کیسا تھا یہ کچھ پرانی دکانے ہیں کمرشل ایریا مجھے لگ رہا ہے یہ دکانے ہیں خطریوں کی یہ آج بھی اپنی اصری حالت میں موجود ہیں گو کہ اب ان کی حالت بہت خستا ہو چکی ہے اور یہ ساتھ ہے ریزیڈنشل امارت اور یہ اس کا دروازہ دوستو یہ تھی پشاور سے ایک ویڈیو ویڈیو میں زیادہ لمبی نہیں بنانا چاہتا اس لئے ایک اور ویڈیو آئے گی اس کے بعد وہ بھی آپ دیکھئے گا اس میں بھی آپ کو ہندو سکھوں کی پراؤپرٹی یہاں پر ملے گی ٹھیک ہے جی اوروں سے اجازت دیجئے اللہ حافظ